ہاہذا القرآن یوعدنا لطریق الخیر یوجہنا شیطان الرجیم لا اتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین کہ نہیں بناتے یا نہیں بنانا چاہیے مومنوں کو کافروں کو اپنے دوست مومنوں کے سوا اگرچہ اس آیت کا جو انداز ہے وہ خبر دینے کا ہے کہ مومن کافروں کو اپنے دوست نہیں بناتے مومنوں کو چھوڑ کر لیکن مراد اس سے حکم ہے اس سے مراد حکم ہے کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ مومنوں کو لائق نہیں جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان مومن بانجیوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی لگائیں اور یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں اس کا حکم اس سے منع کیا گیا ہے صورت ممتحنہ کے پہلی آیت کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ بناو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست اور آخر میں آیت کے آخر میں کیا فرمایا اور جو بھی تم میں سے یہ کام کرتا ہے پس یقیناً وہ سیدھی راستے گمراہ ہوا اور دوسری آیت میں فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کو اپنے دوستوں نہ بناو مؤمنوں کو چھوڑ کر کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے اوپر حجت قیم کر لو کھلی حجت بنا لو اور اس سے تیسی آیت میں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودوں کو اپنے دوست مت بناو کیونکہ وہ دوسرے کے دوست ہیں کہ جو بھی تم میں سے دوستی رکھے گا وہ پھر انہی میں سے ہے تو یہاں پر بھی بلکہ سورتن فالو مزید فرمایا کہ بے شک کافر سبھی ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم بھی اگر ایک دوسرے سے دوستی نہیں رکھتے کافروں سے دوستی لگاتے ہو تو پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا تو اس طرح کی بہت سے آیات اور احادیث میں اس میں بالکل واضح ہیں کہ جس میں دو ٹوک طور پر کافروں کی دوستی سے منع کیا گیا تو دوستی اور دشمنی جو ہے یہ بھی عقیدہ کے اہم تری موضوعات میں سے ہے کہ مسلمان اور مومن اس کی دوستی کس کے ساتھ ہو اور اس کی دشمنی کس کے ساتھ ہو تو مسلمان اور مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی اللہ کے دشمن سے دوستی رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ تمہارے بھی دشمن میرے بھی دشمن ہیں اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی اور سے دوستی لگانا ہے اس کو جس طرح ہمیں آیات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی کھلی گمراہی قرار دیا اور بلکہ جو دوستی لگاتا ہے ان سے وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا تو بات کر رہے تھے کہ یہ عقیدہ کے اہم ترین موضوع میں سے ہے موضوعات میں سے ہے جس کو عربی الولا والبراہ کا نام دیا جاتا ہے دوستی اور دشمنی کہ مسلمان مومن کے دوستی کس سے ہو اس کے دشمنی کس سے ہو اور اہل سننہ کے عقیدہ میں سے ہے کہ مسلمان مومن کی مسلمانوں سے دوستی ہوتی ہے ان کے لیے خیرخواہی کے جذبات ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں سے بجس قدر کوئی تقوی ایمان پر ہے نیکی اطاعت پر ہے اسی قدر اس کے لیے اس کے دل میں اچھائی کے بھلائی کے اس کی خیرخواہی کے جذبات اور جس قدر کوئی اسلام کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر برائی گناہ ہے اسی قدر اس کے دل میں اس کے لیے نفرت تو یہ چیزیں ایمان کے بنیادوں میں سے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے دور سے کہ کس قدر انہوں نے اس چیز پر عمل کیا کہ اپنے حقیقی باپ کو جو کفر پر تھا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرتے ہیں ابو عبقر کا بیٹا اسلام لانے کے بعد ان کو بتاتا ہے کہ اس طرح فلا فلا جنگ میں آپ میرے سامنے آئے لیکن میں نے آپ کو باپ ہونے کے وجہ سے چھوڑ دیا یعنی کافروں کی طرف سے تھا بیٹا تو عبقر نے فرمایا کہ تم نے تو مجھے چھوڑ دیا لیکن اگر تم میرے سامنے آ جاتا میں تمہیں دیکھ رہا تھا تو تم نے چھوڑتا تو یہ تھا صحابہ اکرام کا انداز اور اس طرح کی بہت سے ان کی مثالیں کہ جس میں انہوں نے اس عقیدے کو سچ ثابت کر کے دکھایا تو بات کر رہے تھے کہ کافروں سے دوستی اور دشمنی کا موضوع ہے یہ عقیدے کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے کہ آدمی کافروں سے دوستی رکھنے کی وجہ سے بعض اوقات کفر کے حد میں داخل ہو جاتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو اسی مطالعہ تا لا يتخذ المؤمنون والکافرین نہیں جاید مؤمنوں کے لئے کہ وہ بنائیں کافروں کو اپنے دوست اولیاء اپنے دوست بنائیں من دون المؤمنوں کو چھوڑ کر کہ مؤمنوں سے دوستی نہیں رکھیں بلکہ کافروں سے رکھیں مؤمنوں کے لئے جاید نہیں وَمَنِيَ فَعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو یہاں پر بھی اللہ تعالی نے کیا اس کو ورننگ دی کہ جو بھی ایسا کرتا ہے وَمَنِيَ فَعَلْ ذَالِكَ جو بھی ایسا کرتا ہے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو اللہ سے وہ کچھ بھی نہیں کیا مطلب کہ اللہ تعالی اس سے بری ہے کہ اللہ تعالی اس سے بری ہے اور بری ہونے کا یہ حکم ہمیں کس بات کی کس بات کی تنبی کرتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے کیسا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے بلکہ بعض اوقات جس طرح بتایا ہے کہ کفر تک پہنچا دینے والا ہے خصوصاً اگر یعنی کہ کافروں سے دوستی کے انداز اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات تو صرف کسی دنیا کے مفادات کے خاطر ان سے دوستی ہے اس میں کوئی دین کا تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ان سے دین سے کسی طرح سے متاثر ہونا ہے اب اگرچہ یہ بھی منع ہے لیکن اس میں وہ اتنا بڑا گناہ جرم نہیں ہے کہ جو فرض کرو کہ اگر ان کے ساتھ دوستی کے بنیاد پر ان کے دین پر چلنا ان کی دین کی چیزوں کو لینا اس کو اپنانا جس طرح کے ابھی کرسمنسٹے آ رہا ہے اس میں جو ہے یعنی دوستی کے بنیاد پر ان کو توفیت آئیف دینا ان کی اس طرح کے تہواروں کے اندر شریک ہونا ہندو ہیں تو ان کی دیوالیوں کے اندر شریک ہونا اس طرح کی کاموں کام ان کے ساتھ مل جل کے کرنے دوستی کے بنیاد پر تو یہ ساری چیزیں کفر تک پہنچاتی ہیں یہ ساری چیزیں کفر ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کی جائے تو یہ اس کے کھلا کفر ہونے میں کوئی شک نہیں کہ اگر کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کوئی کافروں کے مدد کی جائے کافروں کا تعاون کیا جائے کسی لحاظ سے تعاون کے ہونا ہو جیے وہ اصلے کے اعتبار سے ہو ان کے ساتھ مل کے لڑنے کے اعتبار سے ہو اور ان کو مسلمانوں کے متعلقہ معلومات دینے کے حوالے سے ہو کسی بھی انداز سے کافروں کی مدد کرنا کافروں کا تعاون کرنا مسلمانوں کے خلاف یہ کھلا کفر ہے تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ یہ موضوع بہت حساس اور بہت خطرناک موضوع ہے جس کو لوگ آج کل بلکل آسان اور بلکل اس میں لا پروہی کا شکار ہیں اس کو آسان جانے ہوئے ہیں اور اس قدر خطرناک ہے جس طرح آپ سن رہے ہیں کہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اور دین سے خارج کر دیتا ہے حتیٰ کہ حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہیں انہوں نے جب مکہ فتح کرنے سے پہلے مکہ فتح کرنے سے پہلے جب مکہ فتح کرنے کے تیاریے کی آپ نے دعا کی کہ مکہ والوں کو آپ کی کوئی خبر نہ ہو تو حاتب میں بلتا آنے کیا غلطی کی کہ اس نے مکہ والوں کو خط لکھ دیا اور خط لکھ کر ایک عورت کے ذریعے جو مکہ جا رہی تھی اس خط کو وہاں پجھوانے کی کوشش کی تو اللہ کی ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تو آپ نے حضرت علی اور بعد دوسرے صحابہ کو بھیجا کہ اسی طرح فلان جگہ پر روضت الخاخ جگہ کا نام تھا کہ وہاں پر وہ ایک عورت تم کو ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کیا ہو تو خیر وہ خط لے کر آئے اس سے تو جب پڑھا تو کیا لکھا ہوا ہے کہ مکہ والوں کو حاتب بلتا جو ہے مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی خبر دے رہے تو آپ میں کہے حاتب تم نے یہ کام کیا کیسے کیا کیوں کیا تو حاتب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تم میں سے مسلمانوں میں سے جو مہاجر مکہ سے آئے ہیں ان میں سے ہر ایک کوئی نہیں کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو ان کے گھر والوں کو ان کے پیچھے والوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور میرے جو پیچھے وہاں پر رہ گئے ہیں ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تو میں صرف یہ چاہتا تھا کہ مکہ کے لوگوں کی تھوڑی کوئی حمایت ان کو مل جائے اگرچہ یہ وہ چیز تھی جو اللہ تعالی نے آپ کو بتانا تھی لیکن صرف ان کو اس حد تک تعالیٰ تمہارے عمر نے کیا فرمایا کہ اللہ کے ربی مجھے اجازت دو کہ میں اس کا سر اتاروں کہ یہ منافق ہے کہ منافق کے مانے غدار ہے تو میں کیا پتا کہ اللہ تعالی نے اہلِ بدر والوں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم جو بھی آج کے بعد کرو تمہارے کوئی گناہ جو ہے کہ کسی گناہ پر تمہاری پکڑ نہیں ہے تو آپ نے صرف اس کو بدری ہونے کی وجہ سے اس کی جان چھوڑی ورنہ شاید اس کو قطر کر دیا جاتا اس جرم پر کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف یہ غداری کی کہنے کا مقصد کہ کافروں کے ساتھ کسی طرح کا تعاون مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کھلا کفر تک پہنچا دیتا ہے تو اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس موضوع کے نازق جو پہلو ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم بعض اوقات کافروں سے دوستیاں لگا کر دینی تہواروں کے اندر شریک ہوتے ہیں اور اس طرح کی تہواروں میں شریک ہونے کا معنی کیا ہے کہ آپ ان کے اس کفر پر راضی ہو یعنی کرسپسٹے ہو یا کوئی بھی ہندووں کی دیوالی ہو کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو اس میں شرکت کرنے کا معنی ان کو اس طرح کے کاموں پر مبارک بات دینے کا معنی ان سے تحفیت آئیف لینے اور دینے کا معنی کیا ہے کہ جو تم کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو اور ان کے اس کفر بیمانی پر رضا مندی کا اظہار ہے کہ وہ زبان سے نہیں ہے لیکن اپنے فعل کے ساتھ ہے اپنے عمل کے ساتھ ہے اور کوئی شک نہیں کہ ایسا کرنا کفر ہے تو اس لیے اس طرح کی وہ چیزیں ہیں جس میں عاموما جاہل قسم کے مسلمان مبتلا ہیں ضرورت ہے ان کو اس طرح کی باتیں بتانے کی تو مطلع اللہ تعالیٰ کہ مسلمان مومن کو لائق نہیں کہ وہ کافروں سے دوستی لگائے مومنوں کو چھوڑ کر اور جو بھی یہ کام کرتا ہے پس اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے مگر یہ کہ تم ان سے تتقو بچو منہم ان سے تقا بچنا جس کو تقیہ کا لفظ کہا جاتا ہے مگر یہ کہ تم تقیہ استعمال کرو تقیہ کیا چیز ہے تقیہ یہ ہے کہ آدمی اوپر سے کچھ ظاہر کرے اور اندر سے اس کا معاملہ دوسرا ہو اب اگرچہ اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی اوپر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو لیکن ابیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جو آدمی دو چہروں والا جو آدمی ہے اللہ تعالیٰ کہاں سب سے بہترین آدمی ہے کہ جو کسی کے پاس کسی چہرے سے آتا ہے دوسرے کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جاتا ہے یعنی کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ تو اس کی اجازت تو نہیں ہے لیکن بعض مجبوری کے حالات میں جس طرح کہ یہاں پر تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور صرف یہ یہاں پر قرآن کریم میں یہی آیت ہے کہ جہاں پر کافروں سے دوستی سے جب منع کیا گیا تو کسی مخصوص حالت میں ان کے شرط سے بچنے کے لیے ظاہراں صرف اوپر سے ظاہری طور پر ان سے دوستی لگانے کی اجازت دی گئی ورنہ دوسری آیات میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے دوسری آیات جہاں بھی ذکر ہوئی ہیں وہاں پر دو ٹوک طور پر منع کیا گیا اور فرما دیا کہ جو یہ کام کرتا ہے فَقَبْدَ اللَّهَ سَوَاءَ السَّبِيلِ سِدھی رہا سے گمراہ ہوا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جُو بھی یہ کام کرتا وہ انہی میں سے ہے اور اس طرح کے سخت وارنگ وہاں پر دی لیکن یہاں پر جس طرح کے ہم یعنی کہ حرام شدہ چیدوں کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے جب چیدوں کو حرام کیا تو کسی مجبوری کی حالت میں ان حرام چیدوں کو کھانے کی اجازت بھی دی اب یہاں پر بھی جب کافروں سے دوستی کو حرام کیا تو اب یہ حرام چیز جو ہے اس کا کبھی آدمی کو ارتکاب کرنے کی اجازت ہے اس کے بارے میں اللہ تعلماتا ہے مگر یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے کوئی اپنے بچاؤ کرو یعنی اپنے بچنے کے لیے کوئی سامان کرو کوئی رستہ دیکھو تو وہ بچنے کے لیے رستہ کیا ہے اگر مسلمان کسی جگہ پر کمزور ہے اور وہاں پر کفر کا غلبہ ہے اس کا زور ہے تو اس وقت مسلمان کو اجازت ہے کہ کافر کے شرطے بچنے کے لیے اگرچہ وہ اکیلہ ہو یا مسلمانوں کے کوئی جماعت ہو ان کے شرطے بچنے کے لیے یا تو اگر ان کو کافروں کو بتا نہیں کہ مسلمان ہے اپنی اسلام کو چھپا سکتا ہے جس طرح کے مکہ میں مسلمانوں کے حالت تھی کہ بہت سے لوگ اسلام لاتے لیکن کفر کے غلبے کی وجہ سے کفر کے وہاں پر ان کے فتن و شرق کی وجہ سے اپنی اسلام کو چھپا تھے تو اپنی اسلام کو چھپا سکتا ہے اور ان کو ظاہر کرے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم میں سے ہوں یا اگر اس کا اسلام ظاہر ہو چکا ہے تو تب بھی جو ہے وہ اپنے ان کافروں کے ساتھ ظاہراً ایسے معاملات رکھے کہ جس سے ان کو احساس دلائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا دوست ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں اور جو تم کہتے ہو اس میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو ظاہراً اس طرح کے چیزیں ہیں لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ صرف ظاہری حد تک صرف زبان کی حد تک صرف اوپر سے دکھانے کی حد تک اور وہ بھی اس شرط پر جس میں کچھ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دفاع کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کا نقصان کر رہا ہے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے ایسی چیز بھی نہیں جس طرح کے حاطب میں ابھی بلتانہ کیا تھا یہ واقعی بہت بڑی غلطی تھی کہ صرف اپنے گھر والوں کو مکہ میں ان کو سیف کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے اس نے مسلمانوں کی خبر دے دی کہ یہ تیاری کر رہے ہیں ایسی چیز نہیں ہے ایسی چیز کرنا جرم ہے گناہ ہے لیکن کوئی ایسا کام ایسا انداز آدمی اختیار کر سکتا ہے کہ جس میں کافروں کو ظاہر کرے ان کو یہ دکھائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے خلاف نہیں اور جو تم کہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جس میں بتایا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ کسی مسلمان کا اس میں نقصان نہ ہو نہ کسی فرد کا اور نہ ہی مسلمانوں کی جماعت کے لحاظ سے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ جائز نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دفاع کے لیے اپنے کسی مفاد کے لیے کسی دوسرے کا نقصان کرے اس کی اجاز نہیں ہے اور دوسری شرط کیا ہے کہ صرف جس طرح بتایا ہے کہ ظاہراً ہو اس کا تعلق دل کے ساتھ نہ ہو دلی طور پر اس کا دشمن ہو کہ جس طرح کے فرماتے ہیں حیرت ابو دردہ فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی بعض لوگوں کے سامنے بڑے ہنس کے پیش آتے ہیں بڑے ان کے سامنے کھل کھلا کے پیش آتے ہیں وَقُلُوبُنَا تَلْعَلُهُمْ جبکہ ہمارے دل جو ہیں ان پر لانٹے ڈال لے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کی ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے گھر میں آنے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا کہ اِذِنُوہُ بِإِسَاءَ اَخُلْعَشِيرًا اِذِنُوہُ بِإِسَاءَ اَخُلْعَشِيرًا کہ اس کو اجازت دو بہت برا آدمی ہے بہت بطرین آدمی ہے جب آیا اندر تو اللہ کی ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے بڑے اچھے مورز کے ساتھ پیش آئے تو صحابی جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے پہلے آپ نے کہا کہ یہ بہت برا آدمی ہے اور جب وہ اندر آیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے سامنے اس طرح سے پیش آئے اگرچہ وہ شریر آدمی ہے اور اس کے شر کے احساس ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے تو یہاں پر بھی کافر کی اسلام کی مسلمان کی دشمنی اس کا احساس ہو دل کے اندر یہ چیز جمع ہو کہ میرا دشمن ہے لیکن صرف اور صرف ظاہراً اس کے شر سے بچنے کے لیے یا مسلمانوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے آدمی ظاہرین ایسے معاملات کر سکتا ہے کہ جس میں اس کو صرف ادھار کرے اس سے دوستی کا اس کے ساتھ تعلق رکھنے کا ان چیزوں کا دشمنی نہ ہونے کا تاکہ اپنے آپ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اس کے شر سے بچا سکے اور اس میں حضرت عمار بن عیسر کا واقعہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکہ میں ہوتے ہوئے جب ان کو کافر عذیت دیتے تکلیف دیتے اور حتیٰ کہ ان سے بعض اوقات کفر کے کلمات کہنے پر ان کو مجبور کرتے اللہ قریبیہ صلی اللہ علیہ السلام کو گاری گلوج کرنے پر مجبور کرتے آپ کے بارے بری بات کہنے پر مجبور کرتے تو حیات عمارہ آپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور فرمان لگے کہ اللہ کے نبی حالت یہ اور قیفیت یہ ہے کہ کافر مجھے اس قدر تکلیف دیتے ہیں کہ کفر کے کلمات کہلاتے ہیں اور آپ کے بارے میں بری باتیں کہنے پر مجبور کرتے ہیں اور اپنے بتوں کے بارے میں مجبور کرتے ہیں کہ ان کی تاریخ کروں آپ نے فرمایا کہ تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے حتیٰ مار سے پوچھا کہ تمہارا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہے تو فرمایا کہ اللہ کے نبی دل تو مطمئن ہے دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں تو آپ نے کیا فرمایا اگر تم سے دوبارہ ایسی باتیں کہلاتے ہیں تو پھر اور باتیں کہو مشکل نہیں ہے مقصد کیا ہے اولا طرف ماتے صورت نحل میں اللہ من اکرہا وقلبہو مطمئنم بالایمان کہ سوائے جس کو مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو تو یہ شرطیں ہیں کافروں کے ساتھ اس طرح کے حالات میں جبکہ ان کا غلبہ ہو مسلمان کمزوری کی حالت میں ہو ان کے شرطیں بچنے کے لیے اور بعض اوقات بلکہ ان کو کچھ چکمہ دینے کے لیے بھی ان کو کچھ چکمہ دینے کے لیے بھی آدمی ان کے ساتھ مل جاتا ہے جس طرح کہ بعض اوقات صحابہ اکرام کو اللہ کیلئے کس صحابی کو بھیجتے کافروں کے اندر کہ جو ان کی خبریں لے کے رہو دیکھیں ان کی کیا حالات ہیں تو صحابی جو جاتا دہری بات ہے پھر کیا کرتا وہ کافروں کے ساتھ ہی مل جاتا اور ان کو احساس دلاتا کہ وہ انہی میں سے ہے اور بعض اوقات یعنی کہ ایسی بھی چیز جس کی کسی حد تک کرنے کی گنجائش ہوتی اسلام کے اندر وہ بھی ان کے سامنے ان کے ساتھ مل کے کر لیتا تاکہ جو ہے وہ اس سے بڑا اہم ترین کام جو کرنے والا ہے وہ کر سکے اور وہی ایک ایک کافروں کی خبر لینا ان کے یاسوس ہی کرنا تو کہنے کا مقصد یہ چیزیں کرنے کی اجادت ہے لیکن اس کی شرطیں کیا ہیں شرط پہلی تو یہ ہے کہ دل کے اندر اس طرح کی چیزیں نہ جائیں صرف اوپر کی حد تک رہیں زبان کی حد تک رہیں اوپر کے ظاہری عمال کی حد تک رہیں کیونکہ جب دل میں جائے گی تو پھر جو ہے وہ آدمی کا ایمان اس کا دین خراب ہوگا اور دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ کسی اوروں مسلمانوں کا نقصانات نہ ہوں کہ اپنے مفاد کی خاطر یا اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانے کی خاطر ہم اوروں کا نقصان کریں اس کی جاز نہیں مگر یہ کہ تم ان سے تقیہ اختیار کرو یعنی ان سے بچنے کے لئے کوئی اسباب اختیار کرو ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ صرف یہ مجبوری کی حالت میں عام حالات میں یہ تقیہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے کہ مسلمان ہر مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ صاف ہو آئینے کی طرح ہو جو اس کا ظاہر ہے وہ اس کے باطن ہو جو اس کا باطن ہے وہ اس کے ظاہر ہو اس میں کوئی دوگلہ پن اس طرح کی دوگلی پالیسی کی اجازت نہیں ہے اگر یہ اس کی اجازت دی گئی ہے تو صرف کافروں کے ساتھ دشمن کے ساتھ اور وہ بھی مخصوص حالات میں کمزوری کی حالت میں کیونکہ اس طرح کی آیتوں کو بعض بیمانوں نے گمراہوں نے دلیل بنا کر ہر چیز میں تقیہ استعمال کرنا جس طرح کہ شیعوں کے حوالے سے اب شیعوں کا کیا ہے ان کا دین پورا تقیہ پر ہے تقیہ کیا ہے آپ کے ساتھ بیٹھے اٹھیں گے آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کردار حتیٰ کہ آپ کے بعض چیزوں میں بھی آپ کے ساتھ شرکت کریں گے آپ موافقت رکھیں گے اور جیسے ہی ان کو آپ کے اوپر غلبہ ملے گا موقع ملے گا تو پھر آپ کے خلاف وہ کچھ کریں گے جو کسی اور دشمن نے کبھی نہ کیا ہو ہمیں ایک ساتھ ہی بتاتے ہیں عراقی بتاتے ہیں کہ چند سال پہلے جب ان لوگوں کا کوئی غلبہ کنٹرول وہاں پر نہیں تھا شیعوں کا کہتے ہیں کہ اس قدر ضلیل تھے اس قدر دبے ہوئے تھے اور اس قدر اپنے آپ کو انہوں نے ضلیل بنایا ہوتا سنیوں کے سامنے اہل سنہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنی بچہ بھی ہوتا کسی ان کے محفل میں تو بچہ جو ہے سب سے اوپر بیٹھا ہوتا سب سے اُلچہ بیٹھا ہوتا کس وجہ سے اس بات کے احساس دلانے کے لیے کہ تم ہمارے سید ہو تم ہمارے سردار ہو اور اب جو ہے آپ صورتحال وحب کی دیکھ رہے ہیں کہ کیا تو یہ تقیہ جو ہے اس کی یہ کھلی منافقت ہے تقیہ اس انداز سے اختیار کرنا کھلی منافقت ہے جس میں کوئی شک نہیں تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ اگر اس تقیہ کی اجازت دی گئی ہے تو کسی اس طرح کے مجبوری کے حالت میں دشمن کے خلاف کافر کے خلاف اور وہ بھی اس وقت جبکہ آدمی خود کمزور ہو اور اس کے سامنے دین کا اظہار کرنا اس طرح کی چیزیں کرنا مشکل ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے وارنگ دے دی اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈراتا ہے اپنی اداز سے اپنی نفس سے اپنی آپ سے تم کو ڈراتا ہے ڈرانے کے معنی کیا ہے یہاں پر کیا تعلق اس کا وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِیرِ بلکہ مزید اگری دوسری ایک وارنگ اور بھی اور تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اگر تم کافروں سے دوستیاں لگاتے ہو اور دلی طور پر ان کے ساتھ مل جاتے ہو اور ان کے خیرخواہ بن جاتے ہو ان کے ساتھ اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا اپنی اداز سے وہ تم کو دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور تمہاری حالتیں جانتا ہے کن نیتوں کے ساتھ کس انداز سے تم کیا کرتے ہو اور تم کو اس کے طرف لوٹ کے جانا ہے اس لیے یہ نہ ہو کہ صرف دنیا کے چند دن کی خاطر دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر اس اللہ کو ناراض کر بیٹھو کہ کافر تو تمہارا کیا بگاڑے گا اگر زیادہ ہی کرے گا تو تم کو مار دے گا قتل کر دے گا یہی کرے گا نا کافر ایک اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت برباد ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی جانن میں جاؤ گے جو کافر کے اس کی تقریف اس کے عذاب سے اس کی پکڑ سے کہیں زیادہ سخت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے اپنے آپ سے اور تم کو اللہ ہی کے طرف لوٹنا ہے تو اس لئے اس چیز کا خیال لکھو کہ دا کافروں کے ساتھ دوسیاں لگا کے کہیں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھو اگلی آیتیں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم اولین تخفوا ما في صدوركم او تبدوه یعلمه اللہ ویعلم ما في السماوات وما في الارض واللہ على كل شيء قدیر یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبینه امدا بعیدا ویحذركم اللہ نفسه واللہ رعوف بالعباد قل کہہ دیجئے ان تخفوا اگر تم چھپاتے ہو ما في صدوركم جو تمہارے سینوں میں ہے او تبدوه یا اس کو ظاہر کرتے ہو یعلمه اللہ اللہ اس کو جانتا ہے ویعلمو اور جانتا ہے ما في السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وما في الارض اور جو کچھ زمین میں واللہ علا کل شئ ان قدیر اور لطلہ ہر چیز پر قادر ہے یوم جس دن تجدو پائے گی كل نفس ہر جان ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر خیر کا نیکی کا محضران اپنے سامنے حاضر محضران کے معنی حاضر سے اپنے سامنے موجود حاضر پائے گا وما عملت اور جو اس نے کیا ہوگا من سوء برائی گنا تودو چاہے گی وہ جان وہ شخص چاہے گا لو کاش کے انہ بینہا وبینہو اس کے اور اس برائی کے درمیان گناہ کے درمیان ہو امدن بعیدہ بہت دوری کا فاصلہ بہت لمبا فاصلہ ہو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور تم کو اللہ تعالی ڈراتا ہے اپنی ذات سے اپنے آپ سے وَاللَّهُ رَعُوفُمْ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالی بہت نرمی شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ آیت ربعہ 3300 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالی قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاتے ہو جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرتے ہو تو اللہ تعالی جانتا ہے اس کے ابھی تعلق صاحب کا آیت کے ساتھ ہی کہ جب کافروں سے دوستی لگانے سے منع کیا گیا تو اکثر اوقات اس دوستی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے تو اگر تم دل میں اس طرح کی باتیں چھپاتے ہو کافروں کے ساتھ دوستی کے معاملات ان کے ساتھ خیر خواہی کہ خیر خواہی سے مراد یعنی ویسے تو انسان کو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے لیکن ایسی خیر خواہی کہ جس میں مسلمان کو نقصان ہو تو ان کے لئے کوئی نرم گوشہ رکھنا ان کے لئے کوئی اس طرح کی باتیں رکھنا تو تم دل میں ایسی باتیں رکھتے ہو تو اللہ تعالی انتخ ما فیسدورک مگر تم چھپاتے ہو اپنے سینوں میں دلوں میں او تبدوہو یا اس کو ظاہر کرتے ہو یا عالم اللہ تو اللہ تعالی اس کو جانتا ہے تو اس میں بھی ایک مسلمان کے لئے ایک انسان کے لئے وارنگ دی گئی کہ اگر تم کو کافروں کے دوستی سے منع کیا ہے تو یہ دوستی سے صرف کوئی ظاہری آمال کا نام نہیں ہے اس کا تعلق اصل دل کے ساتھ ہے اگر دل میں تم ایسی باتیں کوئی چھپاو کر چھپا کر رکھو گے ان کے لئے کوئی نرم گوشے رکھو گے تو اللہ تعالی ان چیزوں کو جانتا ہے یعنی کسی مسلمان کے لئے تمہارے دل میں سختی ہو دوری ہو نفرت ہو اور کافروں کے لئے تمہارے دل میں نرمی ہو تو اللہ تعالی ان چیزوں کو جانتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جس طرح ہم پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آج کل کے محول معاشرے کے اندر ہم کس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان کو پیچھے کیا جاتا ہے اس کو دور کیا جاتا ہے اور کافروں کے سنداز سے آگے لائے جاتا ہے کسی بھی چیز کے اندر کوئی جاب کا معاملہ ہو کوئی کاروبار کا معاملہ ہو کوئی اور کس طرح کی چیز ہو تو کس طرح ان کو ترجیح دی جاتی ہے کہ اس بات کی دلیل ہے دلوں کے بگڑے ہونے کی دلیل ہے کہ کس قدر دلوں کے اندر کفر کی محبت اور یہ چیزیں رچ بس چکی ہیں تو اللہ تعالی اس پر وانگ دیتے ہو فرماتا ہے کہ اگر تم چھپاتے ہو فی صدور جو تمہارے سینوں میں ہیں اور سینوں سے مراد یعنی دلوں میں اور اس سے مراد کیا ایک چیز معلوم کیا ہوئی کہ اصل اقل اور سوچ فکر کا مادہ کہاں پر ہے وہ دل میں ہے یعنی کہ آج کل کے جو میڈیکل ریسرچیں ہیں ان کے خلاف وہ کیا کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ صرف اور صرف خون کو پمپ کرنے کا ایک آلہ ہے اس سے بڑھ کر دوسرا اس کا کردار نہیں ہے حالکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے چیز کو بادے کیا کہ دل جو ہے اصل سوچ فکر کا مرکز اور وہی چیز ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن ان کے دل اندھی ہیں جو سینوں کے اندر ہیں تو پھر دماغ کیا چیز ہے دماغ صرف ایک آلہ ہے کہ جس کو دل کمان کرتا ہے تو وہ سوچ فکر کرتا ہے کس چیز کو جس طرح کے آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں کان سننے کا کام کرتے ہیں تو دماغ بھی اس چیز کو کلکولیٹ کرنا سوچ فکر کرنا اس کا صرف وہ یہ کام کرتا ہے اور اس کو آرڈر دینے والا کون ہے وہ دل ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ اگرچہ میڈیکل تحقیق جہاں تک بھی پہنچی لیکن انسان کو پیدا کرنے والا خالق جو ہے وہ ان تحقیقوں سے کہیں زیادہ اس کو جانتا ہے اور وہ ایک نہیں بلکہ دسیو عیتوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ سینوں کا ذکر کیا تو سینوں کا ذکر کرنے سے مراد یعنی دل تو یہ دل کا تعلق ہے ان تخفو ما فی صدورکم جو اگر تم چھپاتے ہو جو تمہارے سینوں میں ہیں یعنی دلوں میں ہیں او تبدوح یا اس کو ظاہر کرتے ہو یا علم اللہ اللہ اس کو جانتا ہے اللہ اس کے جاننے کا معنی کیا ہے وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو علم ہے اللہ اس کو جانتا ہے ویا علم ما فی السماوات وما فی الارض اور جانتا ہے اللہ جو کوئی چھاس مانو اور جو کوئی زمین میں ہے اللہ علیہ کل شہین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی جو تمہارے سینوں کے باتیں ہیں ظاہر کرو یا چھپاؤ دل میں چھپا کے رکھو عملی طور پر ظاہر کر دو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جاننا صرف یہ نہیں کہ اس چیز کے ہونے کے بعد ہے بلکہ اس کے ہونے سے پہلے سے دل اور سینے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ اس آدمی کے دل میں کیا پیدا ہوگا کیا وصف سے ہو کیا خیالات ہوں گے لیکن ہم بعض وقت ایسی آیات پڑھتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس لیے کی تاکہ تم کو دیکھے جس طرح کے سورة انقبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ماتے کہ ہم نے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیتے رہے کس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ یا علمہ جانے کہ کون ہیں جو سچے ہیں اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں تو اللہ کا جاننا جو ہے دو طرح کا ہے اللہ کا جاننے کا معاملہ ایک اس کا سابقہ علم ایک اس کا سابقہ علم کہ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ جانتا ہے وہ چیز کا کرنے والی ہے اور دوسرا اس کا وہ علم کہ جو جب واقعہ ہو جاتا ہے جب وہ چیز کو کام کر لیتی ہے اس وقت کا علم تو یہ علم کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے پہلے سے جو جاننا ہے وہ علم ہے کہ جو تقدیری علم ہے جس بنیاد پر اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی ہے اور کسی واقعہ کے ہو جانے کے بعد کا علم جو ہے اس علم کی اساس اور بنیاد کیا ہے کہ اس پر جو جزا اور سزا ہے اس پر جزا یا سزا ہے یعنی مجھے اگر فرد کرو پتہ ہو کہ آپ نے آج کوئی یہ غلط کام کرنا ہے تو کیا میرا حق ہے کہ آپ کو ابھی سے میں سزا دے دوں ہاں جی ابھی سے آپ کو سزا دے دوں کیونکہ یہ غلط کام کرنا ہے آج اس کے ابھی سے سزا پالو نہیں بلکہ سزا پانے وہ سزا دینے کا اسی وقت حق ہوگا جب وہ یہ غلط کام کرے گا اس لیے علم مہماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نجو فرماتا ہے بعض وقت ہم پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس لیے کی تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے اگرچہ بعض علماء اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے اللہ کے علم میں تو ہے لیکن تاکہ وہ علم جو ہے وہ ظہور میں آجائے سامنے آجائے اور لوگ بھی اس کو دیکھیں لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ضرور نہیں یہ ہو بلکہ یہ وہ علم ہے جس علم کی بنیاد پر انسان کے لیے جزا اور سزا ہے کیونکہ سابقہ علم جو ہے وہ صرف وہ علم ہے جس کو پہلے سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان یہ چیز کرے گا لیکن اس علم کی بنیاد پر جزا سزا نہیں ہو سکتی جزا سزا کب ہے جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دونوں طرق علم کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے جو تم شفاتے یا ظاہر کرتے ہو اور جب تم کر لیتے ہو یہ چیز تو اس وقت بھی تم کو جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراء یوم جس قیامت کے دن سابقہ آیت کے ساتھ اسی کا تعلق چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے پہلے بھی پچھلی آیت میں بھی ذکر کیا کہ تم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو یہاں پر پھر سے کہ اس دن کو یاد کرو کافوں سے دوستیاں لگا کر اللہ کا ناراض نہ کر بیٹھو وہ قیامت کا دن یاد رکھو کہ جس دن تجد کل نفس پائے گی ہر جان ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر خیر نیکی کا محضران اپنے سامنے حاضر اس دن جو انسان نے کیا ہے عمل نیکی کا اپنے سامنے پائے گا من خیرن یہ نکرا ہے اور نکرا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ انداز جو ہے کس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ عموم کا یعنی ہر نیکی معمولی نیکی ہو بڑی ہو چھوٹی ہو کس طرح کی نیکی کیا ہو رہا ہو جو بھی نیکی کی ہے اس پر سامنے پائے گا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ اور جو بھی اس میں برائی کی ہوگی برامل کیا ہوگا تودو چاہے گی وہ جان لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا کاش کے اس کے اور اس گناہ کے درمیان ایک لمبا دوری کا فاصلہ ہوتا یعنی دوری کا فاصلہ ہونے کا معنی کہ اس گناہ کو نہ دیکھتا اس گناہ گناہ دیکھتا یہ گناہ اس سے بہت دور ہوتا اس کے معنی یا تو گناہ دور ہوتا کہ یہ دنیا کو کرتا ہی نہ گناہ کو دنیا میں کرتا ہی نہ کہ اتنا گناہ سے دور ہوتا یا پھر گناہ کر تو لیا ہے لیکن اس کو دیکھتا نہ آج اس کو دیکھنے کا واقعہ ملتا لیکن صرف یہ قیامت کے دن کی وہ حسرتیں ہیں وہ تمنایں ہیں کہ جو پوری نہیں ہونے والی جس کو جو حقیقت سے بالاتا رہیں اور دوسری آیت میں بھی اللہ طرف ماتا ہے جس نے شیطان کے بارے میں جب شماعہ ذکر کیا یَا لَيْتَبَيْنِي وَيْنَهُ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ کہ کاش کہ میرے اور تیرے درمیان جو ہے اس کے درمیان جو ہے وہ جو مشرق مغرب کا فاصلہ ہے اس طرح یہ دور ہوتا مجھ سے کہ نہ مجھے گمراہ کر سکتا اور نہ میں اس کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہوتا تو قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن کس قدر گناہ کرنے والے کو اپنے گناہ پر افسوس اور حسرت ہوگا کہ اس قدر تمنا ہوگی کہ اس کے اور اس کے درمیان اس گناہ کے درمیان بہت دوری کا فاصلہ ہوتا لیکن یہ وہ تمنایں حسرتے ہیں جو پوری ہونے والے نہیں تو اس میں جس چیز کا بیان ہوا کیا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرے گا اپنے سامنے پائے گا اور جو بھی برائی کرے گا اس کو بھی سامنے پائے گا لیکن سامنے پانے کے بعد تمنا کیا کرے گا کہ کاش کہ اس سے دور ہوتی ایسے دور ہوتا نہ اس کو کر پاتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے تم کو اپنی ذات سے تنبی کرتا ہے کہ تم مجھ سے بچ کے رہو میری ذات سے بچ کے رہو کہ جو تم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر وقت تم کو جانتا ہے فَاللَّهُ رَعُوفُمْ بِلِعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ بڑا شفقت نرمی کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ آیت کو اللہ تعالیٰ کے دو نام اس رعوف کے نام کے ساتھ جو ختم کیا ہے کیوں کیا کہ تاکہ آیتوں کے سیاق و سواق میں کہ جو ایک وہ انداز ہم کو جو نظر آتا ہے کہ جس میں پکڑ کا گرفت کا عذاب کا اور ان چیزوں کا اور بار بار وارنگ دینے کا آدمی کہیں یہ یعنی کہ بارنگ سن سن کے کہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے اس لیے قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے نبی عبادی انی انالغفور الرحیم وانا عذابی ہوا العذاب العلیم کہ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے تو یہ دونوں چیزیں جباں کیوں کی جاتی ہیں تاکہ خوف و رجا خوف و رجا جانتے ہیں نا کہ ڈر اور امید یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلیں اللہ تعالیٰ نے بار بار واننگ دیں بار بار تمبی کی لوگوں کو اور سخت عذابوں کی سخت پکڑ کی اس کو دھمکیاں دیں تو آدمی تاکہ اس طرح کی چیزیں سن کر دیکھ کر مایوس نہ ہو جائے اور خصوصا ایسے لوگ جن کی کافروں کے ساتھ دوسیاں رہ چکی ہیں جو کافروں کے ساتھ دوسیاں رکھ چکے ہیں اور اس طرح کے معاملات کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی نرمی شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ کہ اگر تم کتنے بڑے بھی جرم کے انہیں کر چکے اور توبہ طائب ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرنے والا اور واقعی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں خارد ابن الولید جنگ احد میں مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے والا کون ہے یہ شخص ہے لیکن اللہ نے ان کو حدیت دی ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا اور اسلام کے ہیرو بنے سیف اللہ بنے اللہ کی تلوار بنے تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے ساتھ اللہ کی شفقت نرمی یہ ہے کہ بندہ چاہے کتنا بھی اللہ سے دور کیوں نہ ہو جائے کتنے بھی گناہ جرم کی انتہا کو کیوں نہ پہنچ جائے لیکن اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف لوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وَرْعَوْفُمْ بِلْعَبَادِ بندوں کے ساتھ بڑا ہی نرمی شفقت کرنے والا ہے اور یہ انداز جو ہمیں جساں بتایا ہم کو خوف و رجا کا کہ ایک انسان مسلمان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ ایک وقت میں اللہ کا ڈر خوف بھی ہو اس کی پکڑ کا اس کی گرفت کا اس کی عذاب کا اور دوسری طرف ساتھ ساتھ اس کی رحمت کے امید بھی ہو اور یہ دونوں چیزیں کون سی غالب کرنے ہیں کون سی یعنی کہ اس کو اپنے کس کو اوپر کس کو نیچے رکھنا ہے اس میں علماء کی جو تفصیلات ہیں کہ آدمی اگر تو نیکی کے رسے پر ہے استقامت پر ہے اس کو چاہیے کہ پھر دونوں چیزوں کو برابر رکھے دونوں چیزوں کو برابر رکھے کہ اللہ کا ڈر خوف بھی اور اللہ کی رحمت کے امید بھی دونوں کو برابر رکھے تاکہ وہ اس استقامت پر چلتا رہے جس طرح کے پرندے کے دونوں پر برابر ہوتے ہیں تو وہ صحیح پرواز کرتا ہے لیکن اگر آدمی گناہ مرانیوں میں ڈعویٰ ہوا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالی کی عذاب کا اللہ کی جو عذاب ہے اس کا پکڑ ہے ان چیزوں پر اس کو اس کو زیادہ مقدم رکھنا چاہیے تاکہ اپنے گناہ سے توبہ طائب ہو اور اللہ کی طرف لوٹے اور تیسری حالت ہے مرتے ہوئے مرتے ہوئے کس چیز کو غالب کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کو مرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو غالب کرے جس طرح کہ اللہ کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی مرتے ہوئے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھے کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ جو انسان گمان رکھتا ہے اللہ تعالی اسی طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو مرتے ہوئے اس کو اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ کی رحمت کو غالب کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت شیطان کا حد کرنا اس کا حربہ کیا ہوتا ہے انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے اس کو کفر پر مارنا اس کا کفر پر خاتمہ کرنا کہ جب انسان دیکھتا ہے اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو اپنے جرائم کو اپنے ظلم کو انچیدوں کو تو شیطان اس کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کرتا ہے اور تصور دلاتا ہے کہ تُو اتنے گناہ کر چکا ہے تیری معافی نہیں اس وقت اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے اور مایوسی کفر ہے اس لیے مرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ چاہے وہ کتنے بھی گناہ کے ہونا کر چکا ہو اللہ کی رحمت کو غالب کرے اس کو مقدم رکھیں